ادھار السلام علیکم کسی مسلمان سے مل لیجئے خاص طور پر جو میڈ ان پاکستان مسلمان چاہے وہ یہاں تمہارے کینیڈا میں ہو پیچھے ہو آگے ہو امریکہ میں ہو برطانیہ میں ان کو اوکیوپیشن سے بڑی تکلیف ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو اسرائیلی اوکیوپیشن ہے یہ ختم ہونی چاہیے ان جاہلوں سے کبھی کوئی یہ پوچھے کہ جو پروفٹ کی سرزمین تھی جسے حجاز کہا جاتا تھا جہاں کی ہاشمائٹ کینگڈم تھی بنو ہاشم جسے کہتے ہیں ان کی زمین پہ تو قبضہ کر لیا نجد نے سلطنت اف نجد جو وہابیوں کا کنگ عبدالعزیز کی فوجیں تھی انیس سو چھبیس میں طائف میں قتل عام ہوا مکہ میں مار پیٹھ ہوئی جدہ پہ قبضہ ہوا بھگا دیا اس اوکیوپیشن کے بارے میں کوئی نہیں بولتا کہ حجاز کی اوکیوپیشن جو رسول اللہ کا گھر تھا جو مکہ مدینہ کی تھی جو ریاست حجاز کی تھی اس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ it was all of حجاز اس پہ قبضہ ہے اس علاقے کا جسے پروفیٹ محمد دیکھا مجھے نجد سے گرم ہوایں آتی ہیں یہ حدیث ہے اس اوکیوپیشن پہ ایک لفظ نہیں کوئی بولے گا مسلمان کہیں بھی ہو چھے سو سال ترکی نے قبضہ کیا کسی نے نہیں بولا آپ شروع سے اٹھا لیجئے آٹیمن کیلیفیٹ کو کہ بھائی تم نے کیوں قبضہ کیا حجاز پہ کبھی کوئی بولا اس پہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ حجاز کے قبضے پہ کبھی کسی نے آواز اٹھائی ہو نہ کوئی اٹھائے گا کیونکہ ہم سب جھوٹ کے ایک ایٹمسفیر میں رہتے ہیں جو چیز آسان ہیں فلسطین فلسطین کی اوکیوپیشن ختم کرو ارے بھائی وہ تو فلسطینی اپنی اوکیوپیشن خود کر لیں گے آپ کو بیٹھ کے جہاں آپ کا اسلام سے رشتہ ہے آپ حجاز کی اوکیوپیشن کا کیوں نہیں کہتے ہیں کہ حجاز کی اوکیوپیشن ختم کرو کوئی ہے اگر ایسا بہادر سچ بولنے والا مولوی یا لیڈر یا عمران کان یا ارتوگال یا جو بھی ہو کیا نام ہے ٹرکی کے لیڈر کا ان میں سے کوئی کبھی یہ بولا ہے کہ رسول اللہ کی جو سرزمین تھی اس پہ قبضہ ہے نجدیوں کا اس کو خالی کرو وہاں سے ذرا سی ہوا نہیں نکلتی تو کبھی کبھی ہم کو چاہیے شرم سے اپنا مو نیچے کر کے اوپر والا نہیں ہے تو کسی اور سے معافی مانگ لیجئے کہ ہم سے سچ بولا ہی نہیں جاتا جس دن ہم میں تھوڑا دم ہوگا یا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا تو ہم کہیں گے رسول اللہ کی جائے پیدائش جہاں جنم لیے جو اسلام کی پہلی ریاست حجاز تھی اس پہ نجد کا قبضہ اینڈ کرو انیس سو چھبیس میں ہوا ہے یہ قبضہ یہ بھی نہیں ہے کہ بہت ابھی کئی ہزار سال ہو گئے نہ 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 ان لوگوں نے آ کے جو بربریت دکھائی ہے اور اسلام کا رنگ بدلہ ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی شیعہ رہے نہیں سکتا حجاز میں there is not a single شیعہ alive جو کہہ سکے کہ میں حجاز یعنی that means امام حسین کی فیملی کا تو کوئی آدمی اس حجاز کے ریاست میں جو سعودی نیبیہ ہے eastern part میں ہیں ان کی بھی پٹائی پٹائی ہوتی رہتی آئے دو چار مہینوں بعد لیکن یہ آپ کے سامنے ہیں سچ آپ بول نہیں سکتے تو جب تک آپ حجاز کی occupation کے بارے میں نہ بولیں گے تو للہ ایسا کر لیجئے کہ وہ باقی علاقوں کے بارے میں بھی چھپ کر جائیے اور یہ شور شعر ختم کریے کہ مسلمان یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا اور ہم پہ سازش ہے سازش اسلام کے قلاب مسلمان کرتے ہیں یہ یاد رکھی کوئی نہیں کرتا کسی میں انٹریسٹ نہیں اسلام بدلنے کا آپ کا ہے جو امیدوں کے ڈیسینڈنٹس ہیں جسا جاج بن یوسف نے مکہ کے اندر کعبے کو ڈسٹرائی کر دیا آپ اس کے فالوئر ہیں تو اسلام اسلام بھول جائیے اوکیپیشن کی بات چھپ کریں جس دن فریڈم کی بات کرنے ہوگی بلوچستان کی ہجاز کی کردستان کی ان کو فری کر دیجئے گا جب سب فری ہو جائیں پھر ہم دور کی بات پلسطین کی بھی بات کر لیں گے لیکن جہاں تک مسلمان مسلمانوں کے ملکوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا اس پہ ہماری اف نہیں نکلتی موسیقی موسیقی